دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبجل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخوری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کی قول اور آپ کی میسیجز کی طرف ہم بڑے آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عفیت نشان ہے اے لوگو بے شک بروزی قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھیں ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مدنی شنل کے ناظرین جس طرح ہم روحانی علاج پر عامل کرتے ہیں اولاد و وظائف اپنی معاملات میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت جو ہم نے سنی ہے اللہ کرے فضیلت کو ہم حاصل کرنے والے بنیں اور درود پاک کو بھی ہم اپنی معاملات میں شامل کریں روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے اور آئیے مدنی شنل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم آپ کی قولز کے جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی شنل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے والدہ کا نام عیدی سائرہ ہے اور ان کی والدہ کرم سکینہ ہے مسئلہ یہ کہ تبیت وغیرہ ناصاد رہے ہیں تو روحانی معاملات کا پتہ کرنا تھا انشاءاللہ ازوجل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں درد بہت ہوتا ہے نا جسم میں درد ہے تھکاوٹ بھی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی شفاہ عطا فرمائے انشاءاللہ ازوجل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول جلا دیجئے عبد الحمید میرا نام ہے والدہ کا نام سکینہ پریشانی اور طبیت خراب رہتی ہے دیکھنا کہ نظر بڑھ تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے عبد الحمید بھائی انشاءاللہ سوال الاستخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور باقی میسیجز بھی آئے ہوئے روحانی علاج کے حوالے سے کہ پھر اس کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے اور دلی حاجات میری جائد حاجات بھی پوری ہو جائیں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ کوئی درود پاک ہو کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو اور جائد حاجات بھی پوری ہو جائیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے اس دران انشاءاللہ ہم العزیز استخارے بھی کر دیے جائیں گے بیٹی میڈی سائن بھائی و مدین چینل کے ناظرین یہ ہمیں میسیج بھیجائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے تڑپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کی تڑپ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل کرم بھی اتنا ہی جل ہو جائے گا وہ ہے نا ایک مرید جو ہے اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے ان پیر صاحب نے پھر ان کو ایک پہلے کہا کہ ایسا کیجئے ابھی آپ پہلے کھانا کھا لیجئے کھانا کھلا ہے کھانے کے اندر کوئی نمک مرش زیادہ استعمال ہوا ہوا تھا اس کا کیا ہوا پھر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں پانی مت پینا پانی مت پینا مرید نے اپنے جو پیر صاحب کی بات پر عمل کیا اور جو ہے تو پانی پینے سے باز رہا اب پیاس شدت کی اسی عالم میں وہ سو گیا سویا تو کیا دیکھتا ہے ہر طرف پانی پانی ہے ہر طرف تھاٹھے مارتا ہو سمندر پانی دریہ بارش ہی کچھ نظر آ رہا تھا اس کو اٹھا جاک کر پیر صاحب کے پاس پہنچا کہ اگر اب اجاد مرحمت فرمائے تو پانی پی لوں پیر صاحب نے پویا سوئے تھے ہاں سویا تھا کیا دیکھا ہر طرف پانی پانی آرہا تھا تو پیر صاحب نے فرمائے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایسے ہی پیاسے رہا ہو تو انشاءاللہ عزوجل کرم ہو جائے گا سب سے بہتر اس کے لئے جو عمل جو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ درود پاک ہے اور مدنی پنسورہ میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگاروں کے حوالے سے ایک درود پاک لکھا ہوا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اسے خواب میں سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی مکتبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ اس کا باب ہے فیضان درود اس کے اندر وہ درود پاک لکھا ہوا ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگاروں کے لئے اور ساتھ میں سعدات کرام یعنی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت اتحار سے محبت اس کے علاوہ بھی جو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے سعدات کرام کا عدب احترام یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بھی اس میں اہم وہ رکھتا ہے سنتوں پر عمل ہو فرائض اور ماجبات کی پابندی ہو تو انشاءاللہ عزوجل کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ اپنے سماعت فرمالیہ ہوگا اور جو مدنی پھول بیان کیے گئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت بھی فرمائی اللہ کے رحمت سے ضرور کرم ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں استخداروں کی جوابات کی جانیم مرے ایک اسلامی بھائی کی قول دی اپنے والدہ کی حوالے سے کہا تھا سائرہ نام بتایا تھا کہ طبیعت کافی ان کی ناصاد رہتی ہے استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے تو دیکھیں استخارہ کیا گیا آپ کے والدہ کا استخارہ میں فلوق کوئی عملیات اثرات بندش کا معاملہ نہیں آ رہا بیماری کا ہی اشارہ ہے اور سبر کریں آپ کے والدہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اللہ بہتر فرمانے والا ہے طبیعت انشاءاللہ سبجل بہتر ہو جائے گی روحانی علاج اس سوالے سے سماعت فرمالی جئے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ سبجل شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنی والدہ کسی حتیابی کے لیے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعبیدات اتاریہ حاصل کیجئے اور ریکارڈ کا عمل بھی کروالی جئے انشاءاللہ سبجل جلد ہی آپ کے والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے کہا ذریعہ نام بتایا تھا کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تھکاوٹ بھی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں استخانہ کیا گیا تو بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے وظیفہ اس حوالے سے سمارت فرمالی جئے جس کے جسم میں تکلیف رہتی ہو درد بہت زیادہ رہتا ہو تھکاوٹ رہتی ہو تو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تصویح فاطمہ یہ پڑھنیا کریں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ پڑھا کریں تصویح فاطمہ پڑھنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل جسم کی تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی اس کے بعد عبدالحمید بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا تھا کہ پریشانیاں کافی آ رہی ہیں آزمائش بھی آ رہی ہیں تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہیں تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے نظرِ بد کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں وظیفہ اس حوالے سے سمارت فرمالی جئے آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کی کسرت کریں جی ہاں بہت مبارکی عامل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اپنے لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا ہر تنگی سے اسے راحت اطاف فرمائے گا اور اسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں اور یہاں پر ایک بات ذہن نشن فرمالی جائے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استغفار کیے گئے حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استغفار سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اچھا کچھ میسجز بھی آئیے مداری شنل کے ناظرین آپ کے ہم شامل کرتے ہیں میسجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں اچھا ایک تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلوم کیا تھا دوسرا ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا رشتے کے لیے سورت تین پڑھنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتایا تھا ایک بار پھر وہ بتا دیجئے کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے یہ وظیفہ روحانی علاج یہ روحانی علاج امیرالسنت نے مینڈک سوار بچوں میں رسالہ ہے تحریر فرمایا ہے کہ سورت تین یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوہدو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے ساٹھ مرتبہ یہ پڑھنے کا معامل بنائی ہے انشاءاللہ عزوجل چالیس زن کے اندر اندر کام ہو جائے گا نیک سالی رشتے نصیب ہوں گے آئیے مزید میسیجز ہم شامل کرتے ہیں یہ ایک اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کو خانسی کی الرجی ہے اور سال میں تین مہینے بہت خانسی ہوتی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ الرجی بھی ختم ہو جائے اور خانسی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ خانسی بھی بند ہو جائے یہ کہ چھوٹے والے کشمش ہوتے ہیں ان پر تین سو تیرہ مرتبہ دروشہی پڑھ کر دم کر دیں چالیس کشمش پر تین سو تیرہ مرتبہ دروشہی پڑھ کر دم کر دیں اور وہی کشمش ان کی والدہ استعمال کریں روزانہ اور اس کے اوپر ایک گھنٹے تک کمس کم ایک گھنٹے تک پانی نہ پیئے تو انشاءاللہ عزوجل اسے خانسی کی تکلیف دور جائے گی اچھا یہ ایک اور میسے جائے معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کا نام پرنین اختر ہے اور ان کے جسم میں بہت زیادہ درد لیتا ہے نیل بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہوتے ہیں ان کی والدہ کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا ابھی کا کوئی روحانی علاج اس کے لیے یہ کہ الملک القدوس اس کا تین سو مرتبہ ورد کرنا ہے روزانہ جب تک لتیجہ نہ آ جائے صحیح ماشاءاللہ آئیے کچھ قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے استخداروں کے جوابات کے جانب پڑھیں گے قول چلا دیتے ہیں محمد شفاق نامے میرا نہور سے بھر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا سانس بند ہو جاتا ہے روحانی علاج بتا دیں گھبراہت ہوتی ہے سانس بند ہو جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے اور گھبراہت بہت زیادہ ان پر تاری ہو جاتی ہے انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اشفاق بھائی اب مزید قول چلا دیجئے میرا نام شیئر حسنین ہے کہنا چی سے بات کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں حرز کر رہا ہوں حرز پر رکاوٹ آتی ہے مجھے تو یاد نہیں رہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں محنت بھی کیجئے حسنین بھائی خوب کوشش کیجئے دعا بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کرتے رہی ہے باقی وضیفہ انشاءاللہ اس و جل آپ کو بتاتے ہیں کیا کہ حفظ کے دوران آپ کو مسائل نہ ہو جو سبق یاد کریں آپ کو بہ آسانی یاد ہو جائیں اور حافظہ بھی مضبوط ہو مزید قول چلا دیجئے میرا نام ہے انہ میں آجم گھر سے بولی ہوں میری امی کا نام ہے تربیہ خاطن میری نامی کا نام ہے تیابہ خاطن میری امی کی طبیعت خراب رکھتی ہے تہارہ کرتے بتا دیجئے زبجل استخارہ کرتے ہیں والدہ کا آپ کے استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ زبجل آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے ہیں محمد صلیمتاری مصطفیٰ باز میں نے استہارہ کرونا تھا میری والدہ کنال نسیم ہمارا گھر بھک نہیں رہا ہم نے بہت کوشش کی پر گھر نوگ رہا اور ہمارے گھر اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں براہ مربانی استہارہ کر کے بتا دیجئے زبجل اللہ خیلہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے سلیم بھائی انشاءاللہ ازواجل استخارہ بھی کرتے ہیں اور گھر بھک جائے اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے وقت ہوا ہے استخاروں کا استخارہ کیے جائیں گے دورانا آپ سماتھ فرمائے روحانی علاج اشفاق بھائی کا مسئلہ تھا بتائیں کہ سانس ان کا بند ہو جاتا ہے اور گھبراہت سی تاری ہو جاتا ہے جب بھی اشفاق بھائی آپ کے ساتھ یہ کیفیت تاری ہو آپ کو ہمیں ایک عمل بتا رہے ہیں آپ یہ کر لیا کریں وہ یہ کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العوغین یہ آپ سکسٹی ٹائمز ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے انشاءاللہ ازا و جل گھبراہت آپ کی دور ہو جائے گی یہ سانس جو آپ کا رکھ رہا ہو انشاءاللہ ازا و جل اس میں بھی آپ کو بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ کی کچھ تعویدات وغیرہ بھی کتے کہاں سے مل سکیں گے ہماری یہ اشفاق بھائی بہت آسانی حاصل کر سکیں تعویدات ات تاریہ کے بسے پہ آپ رابطہ فرما لیجئے انشاءاللہ ازا و جل وہاں سے آپ کو اس کے خصوصی طور پر اس کو مدنی پٹی کہا جاتا ہے وہ تعوید انشاءاللہ ازا و جل آپ کو دیں گے اور روزانہ اس سے نگل نہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی صحیح سید حسنین بھائی ما شاءاللہ حفظ کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ بعض وقت رکابت آ جاتی ہے اور کوئی ایسا وریفہ بتائیے کہ رکابتیں نہ آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو جل بامل حافظ قرآن بنائے بہت بڑی سعادت ما شاءاللہ آپ حاصل کریں اس کے لئے کام کیجئے جب بھی سبق یاد کرنے بیٹھیں جب بھی پڑھنے بیٹھیں اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے ثواب کے لئے انشاءاللہ عز و جل قرآن کی حضب توفیق آیات یاد کروں گا اسے یاد رکھ اس پر عمل بھی کروں گا ساتھی ساتھ ایک دعا ہے یہ آپ جب بھی سبق یاد کرنے سے پہلے یا سبقی یا منزل یاد کرنے بیٹھیں اس سے پہلے آپ یہ پڑھ لیا کریں اللہم مفتح علینا حکمتک و انشور علینا رحمتک یا ذل جلال والاکرم مکتبت المدینہ کی کئی مطبوعات بالخصوص مدنی پنج سورہ میں بھی یہ ابتدائی صفحے پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے تو آپ اول آخر دلو شریف کے ساتھ یا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ جو کچھ یاد کریں گے جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد بھی رہے گا اور یاد کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیے روحانی علاج بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب ہمارے ایک اسلامی بھائی مدنی منع کی قول تھی تو آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو آپ کے والدہ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کوئی عملیات اصلات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے وضیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیچی آپ کی والدہ کو چاہیے کہ حضور دل کے ساتھ تین دن تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ عزوجل جسم کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی شفا حاصل ہوگی یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ کے باپ فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے تین دن تک تین دن تک اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اس کے بعد ہمارے سلیم بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ گھر ہم بیچنے کی کوشش کر رہا ہے بک نہیں پا رہا اور گھر والے بھی بیمار ہیں تو استخانہ کیا گیا تو استخانہ میں فیلوقت خدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے وقتی طور پر آزمائشیں ہیں اللہ بہتر فرمانے والا ہے انشاءاللہ عزوجل اسباب بن جائیں گے آپ پریشان نہ ہوں اور گھر کے جو افراد بیمار ہیں تو نظر بد کا اشارہ آیا ہے اور گھر والوں کی نظر بھی اتر والے ہیں گھر بگ جائے بہ آسانی اس حوالے سے وضیفہ سماعت فرما لیجئے سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا گھر بگ جائے گا اور یہ تو وضیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کا سامان نہیں بکتا رہا آپ کا مال نہیں بکرا آپ کا گھر نہیں بکرا آپ کی پروپٹی ہے جگہ ہے نہیں بکتا رہی تو یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا سامان جلد فروخت ہو جائے گا یہ اگر ابھی آپ کو روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو امیر علیہ السلام دامت برقاتم العالیہ کا رسالہ چڑیہ اورندہ صاحب اس کے صفحہ نمبر تیس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے تو یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حدیتاً طلب فرما سکتے ہیں مختلف زبانوں میں یہ رسائل الحمدللہ سواجل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لاؤڈ کر سکتے ہیں اور مکتبت المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا ایک بات نے ہنشین فرمالی چیئے گا حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا ادار مصطفیٰ کے حوالے سے جو میں نے عرف کیا تھا مصطفیٰ پنسولہ تھا نہیں میرے پاس تو صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ بن سکسٹی سیون پر یہ درود پاک لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں سرکار دعوالہ میں فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا قیامت کے دن بھی دیکھے گا جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض قوتہ سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ عزیز و جل جہنم پر حرام فرما دے گا تو یہ درود پاک اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 167 پر تو مدنی پنسورہ حاصل فرما لیجئے اس میں پورا ایک باب ہے فیدان درود کا بہت سارے ما شاء اللہ اس میں درود پاک لکھے ہوئے ہیں جس میں ایک درود پاک یہ بھی ہے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ بس میں پڑھوں تو مجھے دیدار ہو ہی جائے لیکن یہ ان کا کرم ہے بے شک بے شک جس کے چاہے خواب میں آئے کرم فرما دے یہ نہیں ایک دو دن عمل کیا تو سمجھے کہ مجھے سے کوئی حاصل اصول فائدہ بغیر نہیں ہو پا رہا تو میں عمل موقف کر رہا نہیں یہ ان کی مرضی ہے جس پہ چاہے کرم فرما دے بے شک یہ ان کی مرضی ہے کہ سنے یا نہ سنے حال دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھل اچھا کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں سلسل میں یہ معلوم کر رہے ہیں ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے پیسے گھر میں گھم ہو گئے ہیں اور یہ پیسے خرشے کے تھے تو اب بتائیے کوئی ایسا خرشے کے پیسے ہیں اور دعا بھی فرما دیجئے یہ عمل ہے یہ پیسے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ کوئی تعدہ مقرر نہیں ہے اور یہ مجرب وظیفہ ایک طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چیز گھم ہو جاتی آگے پیچھے ہو جاتی عمل کرنے کی برکہ سے الحمدلہ مل جاتی ہے صحیح اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری یاد داش بہت زیادہ کم دور ہے جو بھی پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں یا جو بھی بات ہوتی ہے میں بھول جاتا ہوں تو یاد داش ہر فرض نماز کے بعد جیسے اپنا سیدھا ہتھیلی پیشانی پر رکھ کے اول آخر دروش شریف کے حد یا قوی یا رہ مرتبہ پڑھ لیا کریں حافظہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح اچھا یہ ایک اور میسیج ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی ایسا ودیفہ بتا دیجئے جس سے میرے ہر کام میں بے پناہ برکت ہو جائے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے قبل جائز کام شروع کرنے سے کب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں زبان سے نہ سئی دل ہی میں اس کے لئے دعا کر لیا کریں کہ اللہ عزو جل اس کام میں مجھے آسانی پیدا فرما برکت عطا فرما یہ مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کال چلا دیجئے گا مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے وہ بہر انہیں ملک ہوتے ہیں اور انہیں وہاں ایک سال تقریب بن ہو چکا ہے جو بغیرہ نہیں مل رہی اس لئے آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے بھائی کا نام ہے مستنصر حسین والدہ کا نام ہے سابران بی بی انشاءاللہ ازوجل آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید کول چلا دیجئے تنویر ہے میری والدہ کا نام سمین ہے یہ اولاد نہیں ہے ہمارے حصول اولاد کی حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید کول چلا دیجئے میرا یہ سوال ارز ہے کہ میرا ایک دوست ہے محمد احسان اس کی بیٹی تقریباً دو سال کی جس کو روز بخار ہو جاتا ہے رات کے وقت اور دن کو اتر جاتا ہے جسم پر دانیں وغیرہ بھی ہیں اور نظر وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجئے انشاءاللہ سوالے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اگلی کول چلا دیجئے جیسے کرنا بات کر رہا ہوں گارڈن سے میرا نام سید عشان اتاری ہے میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں تھکن سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج اتا فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفر میں تھکاوٹ نہ ہو ہو جاتی ہے لیکن تھکاوٹ محسوس نہ ہو تو اس حوالے سے انشاءاللہ سواجل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں کافی سارے سوالات ہیں روحانی علاج کے حوالے سے اسلامی بھائی تھی وہ معلوم کر رہا ہے حصول اولاد کے لئے کوئی وضیفہ ہو ان کو چاہیے ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یاباریو دس مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سواجل اولاد مصیب ہو جائیں گے اچھا آصف بھائی کی قول تھی ان کے دوستیں احسان ان کی بچی ہیں مدنی منی ہیں دو سال کی تو بتائیں نا کہ مدنی منی کے جسم پر دانے نکل آئے ہیں اور جسم پر دانے بھی ہو جاتے ہیں اور رات کو بخار ہوتا ہے اور دن میں صحیح ہو جاتا ہے بخار تو دانے بھی صحیح ہو جائیں بخار بھی نہ ہو تو اس حوالے سے کوئی وضیف ہو جس درد یا مرس پر تین دن تک حضور دل کے ساتھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کا دم کر دیا جائے انشاءاللہ ازوجل اس مرس سے شفایہ بھی نصیب ہو جائے صحیح سکندر بھائی کی قولتے طبیعت ان کی کافی ناصاد رہتی ہے طبیعت بہتری کی طرف آ جائے ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو کا ورد کریں اللہ نے چاہا تو شفایہ بھی نصیب ہو میدے کی خرابی کا ہے کوئی ملیفہ کہ میدہ درست ہو جائے جی جی تو اس کے لیے ان کو چاہیے ہمارے سائیں بھائی کو یہ قرآن پاکی آیت ہے پارتی سورة صوفات لا فیہ غولون ولاہم عنہ ینزفون یہ آیت مبارکہ ایک بار اس کے اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر پانی یا کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے استعمال کریں انشاءاللہ عز وجل پیٹ کے جملہ امراض میدی کی خرابی بدحضمی وغیرہ سے شفایہ بھی نصیب ہو کوئی دوسہ بھی کر کے یہ عمل ان کو کر کے دے سکتا ہے باقی اس کے علاوہ دیکھیں میں عرض کروں جن کا میدہ خراب رہتا ہے یا اللہ نہ کرے میدے میں انفیکشن ہو چکا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو چکا ہو تو تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر اس کے مخصوص تعویدات دیے جاتے ہیں آپ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویداتی اتاریہ بھی حاصل کیجئے اور پلٹو والا ابھی کورس کیا جاتا ہے چالیس دن کا یہ کورس ہوتا ہے اب یہ بھی کیجئے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ آپ کے جو میدے کے امراض ہیں پیٹ کے جملہ امراض ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر الحمدللہ مختلف بیماریوں کی مختلف مسائل کے کارٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے تو آپ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ان بیماریوں کی کارٹ بھی کروا سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزواجل فائدہ حاصل ہوگا اور یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ عزواجل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی ہمارے سید دشان بھائی کا ویڈیو سوال تھا ہمارے رہے ہیں کہ سفر میں تھکاوت نہ ہو ان کو چاہیے کہ یہ دوران سفر یا قدوس قابط کرتے رہے انشاءاللہ عزواجل دوران سفر تھکاوت سے تعداد اس کی مخصوص ہے جتنا سفر ہے اتنا کرتے رہیں پڑتے رہیں دوران سفر اس کا ورد جاری رکھیں اور یہاں پر ایک اور اسلامی بھائی کا استخارے کے حوالے سے سوال تھا بھائی ان کے بیرون ملک میں جوب نہیں مل پاری تو مستنصر نام آپ نے بتایا تھا استخارہ بھی ان کا کیا گیا تو خدرتی طور پر وقتی طور پر نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیلنے کے بعد یا لطیفوں ایک سو بیاسی بار اول و آخر دروش ریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ سو جل حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا اچھا یہ تو تھا روحانی علاج ایک بات ذہن نشین فرمالی جئے بالخصوص ہماری وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا مدنی چینل کے ناظرین کافی سارے ابھی سوالات بھی باقی ہیں میسیجز بھی ہیں وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سلسلہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں انشاءاللہ العزیز پریشانیاں دور ہوں گی اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب